بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز کو گبر کریں گے بہت خاص ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے لیکن شروع میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ خبر بہت خطرناک ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہم صحیح چیز پکڑ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ محض اتفاق ہے یا سیمیلیریٹی ہے بیٹوین ٹو ٹنگز یہاں پر ایلون مسٹ جو ہیں وہ زمین پر کسی بھی جگہ ایک گھنٹے میں سفر ممکن بنانے کے خواہش بند ہیں ابھی جو ایلون مسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر بہت شدید اندھیرہ ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ درونی لگ رہے ہیں کافی زیادہ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے سے کچھ دیر پہلے تین منٹ پہلے جو ہے ویڈیو لنک پہنے سے پہلے میری لائٹ چلی گئی اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں شخص کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی مجیسا انسان نہیں ہے یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے یعنی اگر میں کہوں کہ لائٹ چلی گئی تو آپ اس بات کو مان سکتے ہیں لیکن اگر یہ بولے کہ میرے پاس بیک اپ نہیں تھا لائٹ یہ وہ یہ آدمی جو ہے یہ ایک گھنٹے میں سفر ممکن بنانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے پہلی بار انفرم کر دوں یہ پہلی بار نہیں ہے ٹیسلا کا مالک ہے اسپیس ایکس کا مالک ہے یہ وہ انسان ہے جس کے پاس پاکستان کے پاس اپنا سیٹلائٹ اس طریقے سے جو ہم لوگ کرتے ہیں اسپیس ایکس کی طرح نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم لوگ میپنگ شیپنگ یہ وہ اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہو رہے گئے اور ابھی تک نہیں حاصل کر سکے اس بندے کے ذاتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے بات سمجھ رہی ہے اس کے بعد یہ کانفرنس کر رہا تھا کہتا ہے کہ آپ آئے کیوں نہیں کہتے بیزی ہوں کیوں بیزی ہوں ٹوٹر خرید آیا ہے ابھی چوالیس ارب ڈالر کا تو اس میں میں تھوڑا ہلکا بھول کا سب مصروف ہوں تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو زمین کے دوسرے حصے تک آواز کی رفتار سے بیس گناہ زیادہ رفتار سے سفر کرواؤں گا آپ نے بات نوٹ کرنی ہے جب سے میں کہنے جا رہا ہوں گی کہ مجھ آپ سے کچھ ملانا ہے اس کو تو انسان جو ہے وہ آواز کی رفتار سے بیس گناہ زیادہ سفر کرے گا اور کہتا ہے میرے خیال میں اگر ہم دنیا کسی بھی حصے میں ایک گھنٹے کے کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ رسائی ہوگی ورنہا میں رسائی نہیں مانوں گا ورنہا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دسترس میں دنیا کس حد تک آ جائے گی یعنی کہ ہم کو آفیس پہنچنے میں ایک گھنٹے لگتا ہے اور ہی کہہ رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں مکمل ہو جنا چاہیے سفر آپ کا پورا کپورا دو ہزار سترے کی بات کر رہا ہوں تو آسٹلی کے شہر میں ایڈلیڈ میں ہیں یہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا وہاں پر بھی اس نے یہی بات کی تھی کہ میں مریخ پر پہنچا دوں گا ذائبت ہے وہ بھی سپر سونک سپیڈ ہوگی اور یہ تمام باتیں کر رہا تھا وہ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے یعنی کہ اس کو یہ خیال کیا خدرتی آ رہے ہیں کوئی اس کو کوئی وحی آ رہی ہے یا اس کو کیا تکلیف ہے یا اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ کسی ایسے سفر کو ترتیب دے جہاں پر انسان جو ہے فوراں سے کہیں پہنچ جائے ایک گھنٹے میں کہیں پہنچ جائے ایسی کوئی جہاز بن جائے ایسا کوئی راکٹ بن جائے ایسی کوئی چیز بن جائے جو اس قسم بسفر جو ہے وہ ممکن منائے آپ کو میں نے کل خبر دی تھی کہ پاکستان جو ہے بھوگیاں خرید رہا ہے نئی ٹرینز چلیں گی جو بارہ گھنٹے میں پہنچا دے گی آپ کو پشاور پہنچا دے گی کراچی سے یا آپ کہہ لیے جی ایک کون ہے دوسری کون ہے پہنچا دے گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اور بھی تیز لے سکتے ہیں بہت دیکھ بھی کوسٹلی تو یہ لہٰذا یہ جو بات کر رہا ہے کہ آپ آواز کی رفتار سے بھی تیز ہو جاؤ گے یہ باتیں چائنہ جب کرتا ہے تو وہ اپنے ہائپر سونک سپر سونک کی باتیں کرتا ہے چائنہ بھی کرتا ہے ریشیا بھی کرتا ہے یوسی بھی کرتا ہے مگر یہ جو بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دوں گا اب میں آپ کو اس خبر کے اندر جو اضافہ کر رہا ہوں آپ نے میری بات سمجھنی جو میں نے سارا آپ کی لیڈ نوٹ ڈاؤن کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دجال نے دنیا میں تو آنا ہے اور چالیس دن تک اس کا قیام بھی رہے گا اور چالیس دن میں تین دن جو ہیں وہ بڑے ہوں گے پہلا سال میرے نبی نے فرمایا ہے کہ پہلا سال جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا سال جو ہے یہ آپ صحیح مسلم سے لے سکتے ہیں حدیث نمبر ہے 2937 اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک گدے کا ذکر ہوتا ہے اب بات سمجھیں گے آپ اور اس کی جو سواری ہے اس کی لیے کہتے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں میں جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً چالیس ہاتھ کا ہوگا چالیس ہاتھ کہہ لیجئے اب آپ کے دماغ میں یہ پکچر نہیں آنے چاہیئے کہ دجال کسی گدے پر بٹھے گا اور وہ دنیا کا چکر جو ہے وہ ایک گھنڈے پورا کر لے گا یا فاصلی پورا کر لے گا تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو یہ یہاں پر گدھا لکا جا رہا ہے سواری کام آتا ہے سواری کہہ رہے ہیں آپ لفظ سواری نکلے گی یہاں سے اب وہ سواری جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے ہوگی کہ جو آواز سے بھی تیز رختار سے دنیا کا چکر لگائے کیونکہ جو بلا آنی چالیس دن کے لیے ہے وہ سبر تو نہیں کرے گا اب یہاں پر مجھے اور بات کرنی ہے لیکن میں وہ بات کاٹ رہا ہوں تفصیل بنی جائیں گے کیونکہ میں اپنے آپ کو ایلون مس کے اوپر ہی روک رہا ہوں تاکہ آپ یہاں پر سٹک ہو جائیں اور سمجھ جائیں بات کو کہ ایلون مس جو ہے جو چیز بنانے کی بات کر رہے ہیں کہیں وہی گھڑا تو نہیں ہے جس کے اندر دجال نے دنیا کا سفر کرنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بلکل آئی بلنک کے اوپر کام ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آ رہی ہیں اگر یہ چیزیں آراؤنس ہو رہی ہیں تو کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ آخرت کی طرف ہماری جو پیش رفت ہے وہ تیز ہو گئی ہے یا ہم بہت تیزے سے آگے جا رہے ہیں کیا یہ باتیں ہیں آپ نے بتانا ہے مجھ کو پھر ہمیں حکم ہے کہ شام پر نظر رکھو تو شام کی خبر لے لیں اور شام کا معاملہ یہ ہے ایر بیس کے اوپر دو اہلکاروں کو انہیں وہاں پر جہاں بھاگ بھی کر دیا اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہاں پر زورو شور سے جاری ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایران کے اوپر اور ایران کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک بچی بائیس سال کی لڑکی جس کو مبینا طور پر پولیس تشدد اور ہمارے حساب سے جو ہم مانتے ہیں جو ورلڈ میڈیا مانتا ہے اس کے حساب سے اس کو وہ ہوا ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ کومی میں چھنی گئی اور تین دن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ بلیو ہے انٹرنیشنل میڈیا کا ایسا لوگ نہیں مانتے اور تقریباً ساڑھے تین چار سو لوگ وہاں پر مر چکے ہیں اس احتجاج میں کہ آپ نے اسے کیوں مارا اب جو چیز شروع ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے پہلا ڈیتھ سنٹنس جاری کر دیا ہے پروٹیسٹڈ کا یعنی کہ جس نے جس شخص نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا آگ لگائی املاک کو نقصان پہنچایا ایران کے اندر یہ تمام چیزیں منع ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے فساد پھیلایا برپا کیا آگ لگائی جو کچھ بھی کیا کرپشن آن آرت ہے یہ اور ویگنگ وار اگنسٹ گوڈ ہے یہ وہ اللہ سے لڑائی اللہ سے جنگ کا یہ سزا ملتی ہے آپ کو اور اس کے اوپر کہتے ہیں ایک کو پھانسی کے سزا ہو گئی ہے اور ممکنہ طور پر پانچ مزید کو پھانسی کے سزا ہو جائے گی آنے والے وقت میں اور مزید کہہ رہے ہیں کہ لوگ ابھی کیوں میں ہیں ان کا ابھی سنٹینس جاری ہے باتیں خطرناک ہیں یہ بات کس طرف ایران لے کے جا رہا ہے کیا ایران اس کے اندر بردباری کا مظاہرہ کرے گا یا ایران جو ہے وہ اپنے سٹانس پر قائم رہے گا جو اس کے رولز ریگولیشنز ہیں اس پر قائم رہے گا اس کے بارے میں جو ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہے مگر ایران اپنے حساب سے اس ٹائم چل رہا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اشوک سیوائی نے خبر دی ہے کہ کرناٹکا میں پاکستان کی جیت کی خوشی منانے پر چار کم سن بچوں کو گرفتاری بزادہ خود ایک جرم ہے یعنی کہ گورنمنٹ جو ہمیں کر کیا رہی ہے برداشت نہیں کر سکتی ہے پاکستان کی ساحل کے اوپر ایک لڑکے نے ویرات کولی کی تصویر بنائی وہ اپنا جو ساحلے بناتے ہیں وہ ایک ہمارا ہے فنکار تو کہتے ہیں کہ نہ اس کو کوئی سزاؤ نہیں ہے تصویر اخبار میں آگئی تو نہ اس کو کوئی کس نے پوچھنا ہے پاکستان میں اتنی ازادی ہے مطلب اتنا دل ہے گردہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ویرات کولی مجھے پسند ہے یا کوئی بھی نام لے لیں آپ مجھے پسند ہے تو اس کے اوپر کوئی اریسٹ نہیں ہوتا ہے اور ہم اگر اچھا کھیلیں گے تو اپریشیٹ بھی کر دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے دل میں ایسی بات نہیں آتی کہ خدانہ خاصتہ اگر کوئی بھارتی کو تعریف کر دیں گے ہم ویرات کولی کی یا کسی کی بیٹنگ کی یا کسی بھی معاملے میں تو ہماری گورنمنٹ میں اتنا چھوڑا دل نہیں ہے کہ وہ بھولے گی بس کو گرفتا کر لو یہ غدہ آ رہی ہے لیکن یہاں پر ایسا ہوتا ہے انڈیا میں ایسا ہوتا ہے اسی بات کی شکایت ہمیشہ کرتے ہیں اشوک سیوائن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے پھر کہتے ہیں گلیاں پڑتی ہیں یو این کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا جو ہے نا ہلکہ ہاتھ رکھیں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس ٹائم بہت خطرناک خبر جو بن سکتی ہے اور اللہ کرے اس میں خیر کی خبر نکلے اور وہ یہ ہے کہ یورپی یونین کا روس کے خلاف لڑنے کے لیے یوکرینی فوجیوں کی تربیتی مشن کا آغاز کر دیا ہے ایک تو وہ کہہ رہے گی ہم پندرہ ہزار فوجیوں کو تربیت دیں گے ٹرین کریں گے کہ وہ جا کے روسی فوجوں کو مارے خیرسن کے اندر کامی بھی ملی ان کو سپلائی لینڈ ڈسٹرپ تھی اس کا فائدہ اٹھایا اور خیرسن سے اس سے پہلے کہ یوکرینی فوج داخل ہوتی جو ریشین فوج ہے وہ وہاں سے ویڈروہ ہو گئی ویڈروہ ہو گئی تو وہ داخل ہو گئی لڑائی نہیں بھی وہاں پر اور اس طرح جو جرمنی اور پولینڈ ہے میں نام لے رہا ہوں جرمنی اور پولینڈ یہ دو پلیسز ہیں جہاں پر یورپی یونین جو ہے وہ تربیت فرہم کرے گی یوکرین کی فوج کو کہ جو مارے جا کے ریشیا کو اس بات کے اوپر ریشیا نے نوٹ کر لیا ہوگا جرمنی اور پولینڈ ایک نقصان تو یہ ہے پولینڈ دادہ خطرے میں ہے جرمنڈ پیچھے اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یورپین اند خوش ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نے اچھا کیا کہ یوکرینڈ کو موٹیویٹ کیا کہ لڑو اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے پیسے دیئے ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے اصلہ دیا اب ہم مزید ان کو پاور دیں گے اور اگر ہمارے یہ پندرہ ہزار فوجی جو ہے مزید طاقتور ہو گئے تو یہ اور علاقوں کو بھی وہاں گزار کروائیں گے اور اس طریقے سے ایک ٹائم آئے گا کہ ریشیا جو ہے وہ اپنی جھکست تسلیم کر لے گا میرا دماغ ایسا مانتا نہیں ہے مطلب میں اپنی اگر 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 میں اپنی اکل سے بات کروں تو میرا دماغ کہتا ہے کہ یہ گیم یوکرین نہیں سٹ کرے گا کہ کیا ہوگا فیوچر میں کونسے علاقوں میں یوکرین رہے گا میرے حساب سے یہ گیم جو ہے یہ سٹ کرے گا یا یہ رولز سٹ کریں گے یا یہ میپ سٹ کرے گا بہت جلدی یہ ریشیا میرے حساب سے اور میں آپ کو اسی بات کی اوپر ایک بات بتا دیتا ہوں میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی ویڈیو دوں گا کیونکہ اب میرے پاس ٹائم ہے فرم ٹوڈے آم فری وہ یہ کہ دنیا کے اندر ممالک جو ہیں وہ آپ کو مٹتے ہوئے نظر آئیں گے مطلب میں ان کو یہ نہیں کرتا تباہ و برباد ہو جائیں گے مگر ان کی شناخت بدل جائے گی وہ ممالک کی لسٹ آپ کے سامنے لے کر آوں گا اس قلاب وہ ممالک میں لسٹ لے کر آوں گا جو زم ہو جائیں گے میں ان ممالک کی لسٹ لے کر آوں گا جہاں پر ورلڈ میپ بدل جائے گا ان کا نقشہ بدل جائیں گے اب اس کے اندر ایک نام تو میں لے لیتا ہوں یوکرین کا نقشہ بدلے گا ٹھیک ہے نا میں اس کی حیثیت بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا نقشہ بدلے گا اس کی حیثیت بدلنے کے مورڈ میں خود رشیہ نہیں ہے یہ بات دماغ میں رکھے گا یہ رشیہ یہاں پر بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہمیشہ ہی رہے گا اور کبھی بھی آپ اس کو یہ بہت سمجھے گا کہ رشیہ جو ہے وہ بولے گا کہ جی میں بڑا کمزور فیل کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے رشیہ بہت ساری کلکولیشن کر کے کام کرتا ہے اور رشیہ جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے اپنی سپلائی لائن کا کیونکہ کوئی بھی فوج دنیا کی بغیر سپلائی لائن کے لڑتی نہیں ہے اور اگر سپلائی لائن بحال ہو جاتی ہے تو پھر آپ بہت کچھ ایکٹیویٹی دیکھو گئے کیونکہ اگر آپ چلتے ہو اگر آپ اپنے ڈی تک آگئے ہو ڈیفنس پر آگئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت تیزی سے آگے آوگے اور اس بات کا خطرہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی ان ممالک کے لیے رہے گا اگلی وڈی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ